ہیلو دوستو دوستو آج آپ سبی نے سنا ہی ہوگا یا آپ نے آرڈر خود بھی دیکھا ہوگا جو کی سی اے ٹی کی طرف سے آیا ہے ایف اے کے کیس کے بارے میں دوستو اسی آرڈر کے بارے میں میں آپ کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا جو آپ کے لئے جاننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بچے جو ہیں تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں کیا ان کا ایگزیمنیشن ہوگا یا پھر نہیں ہوگا تو میں اس آرڈر کے بارے میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس آرڈر میں آخر لکھا کیا گیا ہے اور کیا آپ کے آنے والے ایگزیم ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں چنل کو بھی سبسکرائب کریں تو دوستو جو آج کا آرڈر ہے اس میں ریسپونڈنٹس کو ڈیریکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پروائیڈ کریں تمام وہ سپیسپک گورنمنٹ آرڈرز اور اس کے علاوہ انکویری کمیٹی کی ریپورٹ جو انکویری کمیٹی بٹھائی گئی تھی جو ایگزیمنیشن میں جو ریٹن ایگزیمنیشن لیا گیا تھا اس کی انکویری کمیٹی کی ریپورٹ کو سبمیٹ کرنے کے لیے ریسپونڈنٹس سے اس نوٹفیکیشن میں یا پھر اس آرڈر میں کہا گیا ہے دوستو آگے اس میں جو بات ہے وہ یہ کی جو ریپورٹ ہے اس کو فائل کیا گیا تھا ریسپونڈنٹس کی طرف سے یعنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ریپورٹ کو فائل کیا گیا تھا لیکن اس ریپورٹ میں انکویری کمیٹی کی جو ریپورٹ ہے وہ شامل نہیں تھی اسی لیے جو ریسپونڈنٹس ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ جو آپ کو ڈیریکشنز دیے گئے تھے ان ڈیریکشنز کو فلفل کریں تاکہ جو ساری ریپورٹس ہیں ان ریپورٹس کو دیکھ کر کے ان پہ جانچ کر کے کوئی ڈیسیجن جو ہے سی ایٹی کی طرف سے لیا جائے لیکن انکویری کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ سبمیٹ نہیں کی گئی ہے فیلحال اگر ہم ایپلیکینٹس کی بات کریں تو ایپلیکینٹس نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے کہ جو حال ہی میں نوٹفیکیشن نکالی گئی ریٹن ایگزیمنیشن کو کنڈکٹ کرنے کے لیے تو وہ جمعینڈ کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کا جو پریویس آرڈر ہے پریویس ڈیریکشنز ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتا ہے اس میں آگے بتایا گیا ہے کہ جو جمعینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی طرف سے گائی لائنز آئی ہیں یا جیجمنٹ آیا ہے یا جو ڈیریکشن آئی ہے اس پہ سکتی سے عمل ہونا چاہیے اور جو اس میں بتایا گیا ہے اسی کے ایکارڈنگ جو ریسپونڈنٹ ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کو مختلف طرح کے جو ریپورٹ ہیں ان کو سبمیٹ کرنا ہوگا اور ان ریپورٹ میں جو انکویری کمیٹی کی ریپورٹ ہے وہ بھی شامل ہونی چاہیے تو اگر ہم اوورال دیکھیں یا اگر ہم شورٹ میں اس نوٹفیکیشن کو سمجھنا چاہیں تو اس میں سمپل یہ کہا گیا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو گورنمنٹ آرڈر ہے یا پھر ریپورٹ ہے اس کو سبمیٹ کریں جس میں ایگزیمنیشن جو لیا گیا تھا اس میں کس طرح کی ایرگلیریٹی جو ہے وہ پائی گئی تھی اور اس ریپورٹ میں خاص کر جو انکویری کمیٹی کی ریپورٹ ہے وہ بھی شامل ہونی چاہیے تاکہ جو ٹریبیونل ہے وہ ان ریپورٹ اس کو اچھے سے پڑے اور اس کیس کے کسی لاسٹ کہیں ہم ڈیسیجن پہ تو کسی ڈیسیجن پہ وہ آ سکے تو فیلحال اس میں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے وہ انکویری کمیٹی کی ریپورٹ ہے حالانکہ اس میں یہ بھی ضرور بتایا گیا ہے جو ایپلیکینٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ جو حال ہی میں ریٹن ایگزیمنیشن کے لیے نوٹفیکیشن نے نکالی گئی ایکاؤنٹس اسٹن فائننس ڈیپارٹمنٹ کے لیے تو وہ ایک وائلیشن ہے جو کہ ریسپونڈنس کی طرف سے ہوئی ہے حالانکہ اگر ہم اس نوٹفیکیشن میں سٹیک کی بات کریں تو اس نوٹفیکیشن میں کلیرلی کہیں پر بھی سٹیک کا کوئی جو آرڈر ہے یا بات ہے وہ نہیں کہی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یہ لکھی گئی ہے وہ یہ کہ اس میں لکھا گیا ہے ایسی لیے اس کیس کو پھر سے لسٹ کیا گیا ہے 6 فیوری 2024 کو تاکہ جب سبھی ریپورٹس آئیں گی اور اس کے بعد کیٹ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنائے گا تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن کلیر نہیں کہا گیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید جے کے ایسی بھی جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ویٹ کرے تاکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اور کوئی فیصلہ آ جائے لیکن پھر سے میں کہنا چاہوں گا کوئی بھی کلیر یہاں پر کوئی سٹیک کا آرڈر نہیں کہا گیا ہے کہ جے کے ایسی بھی جو ہے وہ ایگزیم نہیں لے سکتی یا پھر اس پہ فیلال سٹے ہے کچھ بھی آگے پروسس نہیں بڑھے گا چونکہ ریپورٹس مانگی گئی ہے انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ مانگی گئی ہے یا باقی ریپورٹس مانگے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید شاید ایگزیم جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی کلیر انڈیکیشن نہیں ہے تو لاسٹ میں میری آپ سے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ آپ ایگزیمینیشن کی تیاریاں کریں جے کے ایسی بھی نے حال ہی میں کہا کہ جنوری اینڈنگ میں اس کا ایگزیمینیشن لیا جائے گا آپ پھر حال ایگزیمینیشن کی تیاریاں جو ہیں وہ کرتے رہیں کیونکہ اس میں کلیرلی کوئی بھی بات سٹے کی نہیں کہی گئی ہے حالانکہ انڈیکیشن تو ملتی ہے ہم نہیں کہیں گے تھوڑا سا ڈیلے کی ہم بات کر سکتے ہیں شاید جے کے ایسی بھی اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتی ہے لیکن یہاں پر سٹے کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے ایگزیمینیشن کو روکنے کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے تو فیلال آپ ایگزیمینیشن کی تیاریاں جس طرح کرتے تھے اسی طرح آپ ایگزیمینیشن کی تیاریاں کرتے رہیں گے اگر آپ اس آرڈر کو خود سے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم نے اپنی ٹیلیگرام چنل پر آرڈی ایویلبل کر دیا ہے ٹیلیگرام کو جوائن کرنے کی اور اس آرڈر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو دوستو لاسٹ میں پھر سے یہی بات ایگزیمینیشن کی تیاریاں کریں اس میں ڈیریکلی کہیں پر بھی سٹے کی آرڈر کی بات نہیں کہی گئی ہے تو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیا ہے